مسیح یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزوں کل ہم نے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے تیسرے باب کو سیکھا تھا اور آج ہم خداون کے کلام میں آگے بڑھتے ہوئے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے چوتھے باب کی پہلی آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک خداون کے کلام کو سیکھیں گے اور اس سے پہلے ہم خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کریں سیکھنا شروع کریں میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لیے جائن کر سکیں اور شروع کرنے سے پہلے میں خاص طور پر آپ کی شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کی جو گزرے تین دن جو ہے میرے لیے دعا کرتے رہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ وٹس ایپ پہ اپنی آرڈیو کی ریکارڈنگ میں جو ہے وہ دعا میرے لیے کر کر مجھے سینڈ بھی کیا کرتے تھے میں سے تمام لوگوں کی جو ہے انہائیت شکر گزار ہوں خداون آپ سب کو بہت برکر دے صرف برے وقت میں نہیں بلکہ میں آپ سے گزارش یہ کرتی ہوں ہمیشہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں کیونکہ جب ہم خداون کی خدمت کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ ہر روز نئی آزمائشوں کے ساتھ بھری رہتی ہے اور ان آزمائشوں میں نکلنے کے لیے جو ہے وہ ہماری اپنی تو سپیرچل لائف جو ہے وہ سٹرانگ ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی جو ہمارے خداون کے لوگ ہوتے ہیں خداون کی کلیسیا ہوتی ہے ان کو بھی ضرور چاہیے کہ اپنے درمیان خداون کی خدمت کرنے والوں کے لیے ریگولر دعا کرتے رہیں تاکہ خداون جو ہے ان کے ساتھ ہمیشہ رہے سو آج صبح میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں میرے ساتھ اپنے بائبل مقدس کو کھولیں اور نکالیں احبار کی کتاب یہ بائبل مقدس کی تیسری کتاب ہے اول ٹیسٹرمنٹ میں سے اگر آپ کی لینگویج میں اسے ابار نہیں کہا جاتا تو آپ کے لیے رہنمائی ملے گی کہ یہ بائبل مقدس کی اول ٹیسٹرمنٹ میں سے تیسری کتاب ہے جس کو انگلیش میں بوک آف لیویٹکس کہا جاتا ہے اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے اگر کاہن ممسو ایسی خطا کرے جس سے قام مجرم ٹھیرتی ہو تو وہ بھی اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے ایب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداون کے آگے زبا کرے اور وہ کاہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتماع میں لے جائے اور کاہن اپنی انگلی خون میں ڈبو ڈبو کر اور خون میں سے لے لے کر اسے مقدس کے پردہ کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑکے اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربانگا کے سینگوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداون کے آگے لگائے اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوخنی قربانی کے مذہبہ کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈیل دے پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کی سب چربی کو اس سے الگ کرے یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہیں اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ ویسے ہی الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیہ کے بچڑے سے وہ الگ کیے جاتے ہیں اور کہن ان کو سوخنی قربانی کے مذہبہ پر جلائے اور اس بچڑے کی خال اور اس کا گوشت اور سر اور پائے اور انتڑیاں اور گوبر یعنی پورے بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر کسی ساپ جگہ میں جہاں راک پڑتی ہے لے جائے اور سب کچھ لکڑیوں پر رکھ کر آگ سے جلائے اور وہیں جلایا جائے جہاں راک ڈالی جاتی ہے اگر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے انجانے چوک ہو جائے اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی ہو چھپی تو ہو تو بھی وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو گئی ہو تو اس خطا کے جس کے وہ قصوروار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمہ اجتماع کے سامنے لائے اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداون کے آگے اس بچڑے کے سر پر رکھیں اور بچڑا خداون کے آگے زبا کیا جائے اور کاہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے اور کاہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو کر اسے پردہ کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑ کے اور اسی خون میں سے مذبہ کے سینگوں پر جو خداون کے آگے خیمہ اجتماع میں ہے لگائے اور باقی سارا خون سوکتنی قربانی کے مذبہ کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہیں انڈیل دے اور اس کی سب چربی اس سے الگ کر کے اسے مذبہ پر جلائے وہ بچڑے سے یہی کرے یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا وہ ہی اس بچڑے سے کریں یوں کاہن ان کے لئے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی اور وہ اس بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر لے جا کر جلائے جیسے پہلے بچڑے کو جلائے تھا یہ جماعت کی خطا کی قربانی ہے خداون کے پاک کلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے چوتھے باپ کی پہلی آیت سے لے کر ہم نے اکیسویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑا ہے اس سے پہلے کل جب ہم نے تیسرے باپ کو پڑا تھا پاسٹر یوسف صداکر کے وسیلہ سے ہم نے اسے سیکھا تھا تو اسلامتی کے زبیعے کے تعلق سے خداون کے بندہ نے بڑی تفصیل سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی جو ہے وضاحت کی تھی میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو اکثروقات ہمارے لوگ بائبل مقدس کی اس خوبصورت کہانی کو تو کھل کر سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ یسو مسیح اس دنیا میں آیا میری اور آپ کی نجات کے لئے آیا لیکن وہ نجات کا منصوبہ کیسے بنا کس طرح سے اس نجات کے آنے کی تیاریاں کی گئیں کس طرح سے انسان کے دلوں کو تیار کیا گیا یہ ساری باتیں ہماری قوم کے لوگوں کو اس تقدر تفصیل سے نہیں پتا ہوتی جس طرح سے ان کو پتا ہونی چاہیے اور خاص طور پر جب شریعت کے نازل ہونے کی بات آتی ہے تو شریعت کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھنا اس قدر مشکل ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ کئی بات لوگ ہیں جنہوں نے پانچ پانچ بار بھی جو ہے بائبل مقدس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہوا ہے لیکن ان کو ان قربانیوں کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ خداون نے ہمیں خوبصورت اپرچنیٹی دی ہے کہ ہم خداون کے کلام کی ان ساری باتوں کو جو کہ سمجھنے میں بہت مشکل ہے ہم اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اچھے سے اچھی طرح پڑھ سکے سمجھ سکے سیکھ سکیں تاکہ جب مسیح کی قربانی کی بات آتی ہے جب مسیح کے فدیہ کی بات آتی ہے تو ہم ٹھیک سے اس فدیہ کو جو ہے وہ سمجھ سکیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی بحث و مباسرت میں بھی جو ہے وہ اس بات کو سمجھانا جو ہے وہ نہیں سمجھا پاتے کیونکہ ان کو ان قربانیوں کی سمجھ نہیں ہوتی اور پھر جب یسو کی قربانی پر ڈائریکٹ ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم ان قربانیوں کے بارے میں جانتے ہیں پھر یسو کی قربانی کو سمجھنا اور دوسروں تک سمجھانا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان کام ہو جاتا ہے اس لیے یہ میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان قربانیوں کے بارے میں جو کہ شریعت دیتے وقت خدا نے لوگوں کے لیے لازم ٹھہرائی تھی یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے لازم ٹھہرائی تھی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ان باتوں کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے تو پہلے تفصیل سے ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں کچھ قربانیوں کے بارے میں جو ہے ہم سیکھ چکے ہیں سوکنی قربانی کے تعلق سے جیسے ہم نے پڑا ہے سیکھا ہے اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہے یہاں پر دو طرح کی قربانیوں کی جو ہے خدا بات کرتا ہے اور دونوں قربانیاں جو ہے وہ مافی کے لیے ہیں لیکن اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے سب سے پہلی بات تو کاہن کے بارے میں لکھا ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی خادم سے گناہ نہیں ہو سکتا ہونا نہیں چاہیے خادم گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خادم جو ہے وہ خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے اس سے غلط ہی نہیں ہونی چاہیے تو خداون کے کلام میں ہم اول ٹیسٹیمنٹ میں دیکھیں یا نیو ٹیسٹیمنٹ میں دیکھیں بائبل مقدس کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے اور اس کی شرست میں گناہ جو ہے وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہتا ہے سوائے یسو مسیح کے بائبل مقدس کی یہ گوائی ہے دنیا کی تاریخ کی کسی بھی کتاب کو کھول کر دیکھ لیں چھان کر دیکھ لیں کسی بھی مذہبی لیڈر کی زندگی کو جان کر دیکھ لیں یسو مسیح کے علاوہ جو ہے نہ کبھی کوئی کامل انسان پیدا ہوا نہ کوئی کامل انسان اس دنیا میں ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوا ہے وہ صرف اور صرف کامل ہستی ایک ہی ہے اور وہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا ہمارا خداون یسو مسیح ہے اس کے علاوہ میں اور آپ اگر ہم کہیں کہ ہم کاہن کی خدمت کرتے ہیں یا ہم ایوینجلس کی خدمت کرتے ہیں ایلڈر ہیں ڈیکن ہیں ورشپر ہیں ایکس وائے زیٹ کیسی بھی ہم خدمت کرتے ہیں خداون کے گھر میں خداون کی کلیسیا میں اور اگر ہم کہیں کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کامل ہو گئے ہیں ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا تو یاد رکھے بائبل مقدس میں یہاں لکھا اس طرح سے کہہ کہ ہم جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کامل جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہمیں یسو کی پیروی کرنا ہے ہمیں یسو کے پیچھے چلنا ہے اور واحد واحد یسو کے علاوہ جو ہے مجھے اور آپ کو ہمیں گناہ سے کامل اور کوئی چیز کر نہیں سکتی صرف گناہ سے دور رہنے کے لیے گناہ سے بچے رہنے کے لیے خوبصورت راستہ ایک ہی ہے پاکیزہ راستہ نہ کبھی انجانے میں اس سے کوئی گناہ ہوا اور نہ کبھی اس سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شروع سے ہے ہمیشہ تک ہے اور شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ تک وہ گناہ سے جو ہے وہ خالی ہستی ہمیں نظر آتی ہے البتہ کہنوں کی بات کریں خدا کے خادموں کی بات کریں تو خدا جو کہ حکمت سے معمور خدا ہے اس دنیا میں ہم کہیں کہ کسی کے پاس بھی عالی سے عالی حکمت ہو سلیمان بادشاہ کی بات بھی کریں تو سلیمان بادشاہ کی حکمت بھی جو ہے وہ خدا کی حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی حکمت میں اول جو ہے افضل جو ہے وہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا ہمارا خداوند ہے جو حکمت سے معمور اور سچائی سے معمور خدا ہے تو خدا جو حکمت سے معمور ہے سچائی سے معمور ہے وہ آج کے اس چپٹر میں بڑی خوبصورت بات اپنے خادموں کے لئے بھی کہتا ہے لکھا ہے یہاں پہلی آیت میں خداوند اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اب یہ ساری شریعت جو انسان کے لئے نازل کی گئی خدا نے نازل کی اور اپنے بندہ موسیٰ کے مارفت یہ اس شریعت کو جو ہے وہ نازل کیا گیا تا کہ انسان خدا کی قربت میں رہ سکے انسان اپنے کاموں سے اپنی باتوں سے اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ہر چیز سے جو ہے اپنے خالق کو اپنے خدا کو خوش کر سکے یہ شریعت اسی لئے نازل ہوئی تھی اور لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کیے بنی اسرائیل کون ہے یہ خدا کی قام ہے جس کو خدا نے مسا کیا ہے اپنے لئے الگ کیا ہے مقرر کیا ہے تا کہ یہ خدا کی قام کلائے اور خدا کی مرضی کے مطابق چل سکے اور خدا کے ساتھ قربت میں رہ سکے کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل قام کے وسیلہ سے انتظام کرنا تھا کہ ساری دنیا کی قام میں جو ہے وہ خدا کے پاس واپس لائی جائیں اور نجات کو حاصل کر سکے گناہوں کی معافی کو حاصل کر سکے اسی لئے سب سے پہلے خدا نے اسرائیل کو چنا اسرائیل کو تیار کیا اور پھر میرے اور آپ کے ہماری نجات کا جو ہے وہ بندوبست کیا کیا اگر خدا بنی اسرائیل کو نا چنتا تو میں اور آپ ہم کبھی بھی آج جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں کہلا سکتے تھے تو یہاں پر خدا اپنی قام کے لئے یہاں پر جو ہے حکم ایک فرماتا ہے ایک ان کی رہنمائی کے لئے خوبصورت بات کہتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کا خدا وہ نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں خدا کہتے کہ اگر کوئی ایسا گناہ کرے ایسا کام کر دے جن سے میں نے اسے منع کیا ہے پابند کیا ہے تو یہاں پر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ آدم اور ہوا کا واقعہ یاد آتا ہے کہ خدا نے آدم اور ہوا پر پابندی لگائی تھی کہ باغ عدن کے سارے درختوں کا پھل جو ہے تم کھا سکتے ہو لیکن نیکو بد کے درخت کا پھل جو ہے وہ نہیں کھانا اور آدم اور ہوا نے یہاں پر خدا کی نافرمانی کی اور ان کو جو ہے وہ باغ عدن سے نکال دیا گیا ان کے گناہ کی سزا کے لیے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمیشہ انسان کو لانت کے تحت نہیں رہنے دینا چاہتا کیونکہ زمین جو ہے وہ انسان کے گناہ کے سبب سے انسان کے گناہ کے باعث جو ہے وہ لانتی ٹھیری تھی لانتی ہو گئی تھی تو اب خدا نہیں چاہتا کہ انسان تو خدا انسان کے ساتھ اپنی رفاقت اپنا رشتہ جو ہے وہ بہال کرتا ہے اور آئندہ کو یہ رفاقت کا دروازہ یہ صلاح کا دروازہ جو ہے خدا بند نہیں کرنا چاہتا اور بند کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا اسی لئے خدا کہتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس کے لئے میں نے اس کو پابند کیا ہے منع کیا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا تو تیسری آیت میں سب سے پہلے خداون یہاں کہتا ہے اگر کاہن ممسو وہ کاہن جو خدا کی خدمت کے لئے مسا کیا گیا ہے چنا گیا ہے قوم کے لوگوں میں سے الگ کیا گیا ہے خاص ٹھہر آیا گیا ہے مخصوص کیا گیا ہے ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے ایب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کاہن کو بڑا خاص بڑا آلہ درجہ بڑی خوبصورت ذمہ داری دی ہے کیونکہ وہ کلیسیہ کے درمیان خدا کی خدمت کیا کرے گا کلیسیہ کے قربانیاں شکر گزاریاں خداون کی حضوری تک لے کر جایا کرے گا خدا کا کلام یہاں پر اس بات کو واضح کر دیتا ہے میرے اور آپ کے سامنے اس کلام کی اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ کاہن جو ہے وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی کمزور ہے اور اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے بھی کتائی ہو سکتی ہے سو ہم اپنے درمیان جب بھی کسی یہ وہ پادری یہ وہ فادر یہ وہ بشپ یہ تو یاد رکھیں یہاں جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں یا یہ کہ ہم خدا سے بھڑ کر سمجھ لگتے ہیں کیونکہ خدا نے کاہن کے لئے مافی کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اور ٹیسمنٹ میں جب شریعت نازل ہوئی تو تب بھی کاہن کے لئے مافی کا اعلان کیا گیا کہ اگر خدا کا خادم کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے ہاں یہاں پر خادم کو یہ چھوٹ ہرگز نہیں دی گئی کہ خادم جو ہے وہ گناہ میں زندگی گزارتا رہے اور ہر روز قربانیا چڑھاتا رہے خدا کو یہ بات بھی قبول نہیں ہے البتہ لکھا یہ ہے کہ اگر گلتی سے نادانستہ طور پر خادم سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے غناہ کی اس کی غلطی کی قربانی ہو سکتی ہے تو اور ٹیسٹرمنٹ میں جس قربانی کا خدا یہاں پر حکم دیتا ہے یہاں تو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچھرے کو جو ہے اور بے ایب بچھرے کو قربان کرنے کے لئے خدا حکم دیتا ہے کہ 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 ایک بے ایب بچھرہ قربان کرنا ہوگا اس کا خون مذہبہ تک لے کر جانا ہوگا تو کہ کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا کہ ہم اسے معافی مل جائے گی لیکن جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں میں اور آپ آج ہم اپنے دور کی بات کرتے ہیں فضل کے دور کی بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم ہرگز یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک بار جو کہ 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 مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ پاسٹر کہلائے گا فادر کہلائے گا بشپ کہلائے گا ہم اس بات کی گرنٹی نہیں دے سکتے کہ اس سے کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ جس بات کی کلام گرنٹی نہیں دیتا اس بات کی میں اور آپ اگر ہم گرنٹی دینے لگیں یا ہم اس کے اوپر کہیں کہ نہیں خادم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی یہ بات پتھر پر لکیر ہو گئی ہے تو یاد رکھیں بائبل مقدس میں جب ہم نیو ٹیسٹرمنٹ میں بھی جا کر دیکھیں تو خدا ان کے کلام میں یہاں پر یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر خدا کا ممسو خادم کسی غلطی میں پڑ جائے گناہ میں گر جائے تو ہم خدمت لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس پر لانتا نہ کریں بلکہ حکمت کے ساتھ دعا کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ اس خادم کو بہال کر سکیں اسے گناہ سے نکال کر پھر اچھی زندگی دی جائے تاکہ وہ پھر سے کیونکہ خدا نے جو اپنی خدمت اپنے خادم کو دی وہ خدا نے جب خدا کے خادم کو مقصوص کیا جاتا ہے وہ خدمت اس مقصوصیت سے لے کر آخری دم تک موت تک اس کی مقصوصیت ہوتی ہے خدا کے لیے لازم ہے کہ وہ مرتے دم تک وہ خدا ہی کی خدمت کرے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا اور اس لیے اگر ہمارے چرچز میں خدمت کرنے والے پاس بان یا سوشل میڈیا پر خدا کی خدمت کرتے ہیں یا مختلف آؤٹریج ایونجلیزم کرتے ہیں کسی بھی طرح سے خدا کی خدمت کرتے ہیں بائبل مقدس اس بات کی گرنٹی نہیں دیتی کہ ان سے کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا البتہ جیسے اول ٹیسٹمنٹ کی بات کریں شریعت کے دور کی بات کریں تب بھی اگر کہن سے غلطی ہو جاتی تھی تو اس کے گناہ کی معافی مقرر کی گئی تھی اور جب یسو مسیح اپنے آپ کو سلیپ پر قربان کر چکا میرے اور آپ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے چکا تو اگر ہمارے قاہن سے اگر ہمارے خادم سے اگر ہمارے کوائر لیڈر سے ایلڈر سے ڈیکن سے خزانچی سے کسی بھی روز گلتی کریں اور ہر روز معافی مانگیں یہ گلتی گناہ معافی کوئی مزاق تھوڑی ہے نہ کوئی کھیل ہے ہمیں جان بوچھ کر گلتیاں نہیں کرنی گناہ نہیں کرنے لیکن اگر سرزد اگر گلتی سے کسی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آج فضل کے دور میں بھی مجھے اور آپ کو ہمیں ایک دوسرے کو بحال کرنا ہے کوئی بھی ماریا کے لئے یہ ورڈ نہیں کہہ سکتا کہ ماریا تو بہت کامل انسان ہے بہت اچھی ہے اور اس سے کبھی کوئی گلتی نہیں ہوگی کیونکہ خداون کا کلام مجھے بھی کمزور بتاتا ہے باقی خادموں کو بھی کمزور بتاتا ہے میرے اور آپ کے لئے ضرور یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلطیوں سے دور رکھ سکیں اس کے لئے ہمیں محنت ضرور کرنی چاہئے اگر ہم خدا کے روح کے ساتھ جڑے رہیں گے تو خدا کا روح جو ہے وہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے کئی بار ہماری زندگیوں میں دیپریشن اس قدر آجاتا ہے کہ کئی بار سٹریس ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہ کر بھی غلط قسم کے کام کر بیٹھتے ہیں اور اگر ہم کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے خداون میں ہوتے ہوئے بھی کوئی غلط سٹیپ لے لیا ہے کوئی غلط فیصلہ لے لیا ہے یا ان سے کوئی سرزد غلطی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے ان کے اوپر لانتا نہیں کرنا دوسروں کے سامنے ان کو بدنام نہیں کرنا پھر ہمیں اس کے لئے دعا کرنی ہے اور پھر جو ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح خداون کی خدمت میں گرنے والے کو دوبارہ بحال کیا جاتا ہے کیونکہ خداون کا کلام جس بات پر پتھر پر لکیر ہے اس بات پر خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نعبت پانچے تو اگر خدا جو ہے وہ غیر قوموں کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ خدا ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور گناہ سے بچ سکے نکل سکے چھوٹ سکے اگر خدا زنا کاروں کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا حرام کاروں کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا کیونکہ زنا کاروں کے لیے حرام کاروں کے لیے خدا نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے یہ لوگ جو حرام کاری کرتے ہیں زنا کاری کرتے ہیں برے سے برا گناہ کرتے ہیں چوری کرتے ہیں کٹی کرتے ہیں توبہ کا دروازہ خدا نے ان کے لیے بھی کھلا رکھا ہے کبھی بھی یہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر ان کا اقرار کر توبہ کر خدا کے پاس آ سکتے ہیں تو خدا کلام بتاتا ہے کہ ہمارے گناہ کیسے بھی ہوں خدا ان کو دھو کر برف کی مانت سفید تو کیوں کر معاف نہ کرے گا خدا اپنے خادموں سے بہت پیار کرتا ہے خدا کے خادم خدا کے لوگ اس کی نظر میں نہائیت ہی قیمتی لوگ ہیں اسی لئے آج اگر ہم پہلی آیت سے لے کر اس کی 21 آیت تک پڑھیں تو یہ پورا پیرا گراف یہ دو ہی قربانیوں کی بات قربانی ایک ہی جیسی ہے لیکن کیونکہ خطا کی قربانی ہے ایک تو یہ کاہن کی غلطی کی ہے اور دوسری جو ہے وہ کلیسیہ کی جماعت کی غلطی کی بات کرتی ہے تو بات کاہن ہو یا کلیسیہ کی جماعت ہو کسی سے بھی غلطی ہو خدا نے معافی کے دروازے کو کسی کے لئے بن نہیں کیا توبہ کا در جو ہے وہ بند نہیں ہوا جب تک جب تک یسو آنے جاتا جب تک یسو بات شای کرنے تخ پر بیٹھ نہیں جاتا یاد رکھے تب تک توبہ کا در توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے لیکن ایک بار جب یسو ادالت کرنے کے لیے سفید تک پر بیٹھ جائے گا جب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا تب جو ہے وہ وقت ہو گا تب ہر کسی کے لیے اگر کوئی خادم گناہ میں مرے گا تو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس کے لیے بھی توبہ دروازہ بند ہو جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی اور یاد رکھے بائبل مقدس کا فیصلہ ایک ہی ہے اور یہ بات پتھر پر لکیر ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہاں انسان اپنے مو سے اقرار ضرور کر سکتا ہے بائبل مقدس بدل چکی ہے لیکن کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے مو کی باتیں جو ہے وہ ہرگز نہیں ٹلیں گی تو خدا کے مو کی باتوں کو کبھی بھی کوئی بدل نہیں سکتا اس لیے اگر خدا ون کا کلام مجھے اور آپ کو ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک ہم اس روح زمین پر زندہ ہیں تو میرے اور آپ کے پاس ہمارے پاس توبہ کے سو موقع خدا ون دیتا ہے ضروری نہیں ہم ہر روز زندگی میں گناہ ہی کرتے ہیں گلتیاں ہی کرتے ہیں بہت خدا ون کے ساتھ چلنے والے اتنی خوبصورت لوگ بھی ہیں جو کئی بار سالوں سال کوئی گناہ نہیں کرتے کئی بار ان سے کوئی گلتیاں ہو بھی جاتی ہیں سرزد ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے لئے اپنی عمر بھر جو ہے ان کا دکھ کرتے ہیں اس پر پچتاوہ رکھتے ہیں کہ ہم سے کیوں ایسی گلتی ہوئی اور خدا کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں ایسے لوگوں کو تو خدا پہنے بھی معاف کرتا تھا آج بھی معاف کرتا ہے لیکن وہ سارے لوگ جو جان بوچ پر گلتی پر گلتی کرتے جاتے ہیں گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں تو یاد رکھے جو گناہ میں مرے گا وہ دوبارہ زندگی کو کبھی نہیں دیکھے گا کیونکہ دوسری زندگی کو وہ دیکھے گا ہمیشہ کی زندگی کو وہ دیکھے گا جو یسو مسیح میں سوئے گا اور جو گناہ میں سوتا ہے وہ یسو میں نہیں سو سکتا کیونکہ یسو مسیح بے عیب اور پاک ہستی ہے کیونکہ جب اور ٹیسرمنٹ میں بار بار ہم بچھرے کا ذکر پڑھ رہے ہیں کربانی کا ذکر پڑھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے جو کاہن کے گناہوں کی معافی کے لئے کربانی کے بارے میں دیکھا اور دوسری جماعت کے بارے میں دیکھا اور اس سے پہلے جتنی سوکنی کربانی کے بارے میں دیکھا جتنی بھی کربانیا ہیں ان ساری کربانیوں تو یسو مسی نے میرا اور آپ کا جو گناہوں کا کفارہ دیا تو اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ پاک ہے اور بے عیب ہے اور اگر یسو مسی پاک نہ ہوتا تو اس کے خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کبھی بھی معافی نہیں مل سکتی تھی میرے اور آپ کے ہمارے گناہ کسی صورت بھی مٹائے نہیں جا سکتے تھے اور اسی لئے یہ جو قربانیہ اور ٹیسٹیمنٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر خادم کے ممسو کے گناہوں کے کفارے کی بات کریں یا جماعت کی کلیسیا کے گناہ کے کفارے کی بات کریں تو یہ جو قربانیہ جن کے بارے میں آج ہم نے سیکھا ہے یہ میرے اور آپ کے ہمارے خدا ون یسو مسیح کے مسلوب ہونے کی پیشن گوئی کرتی تھی اس بات کی سمجھ یہ آج سارے مسیحوں کو نہیں آتی کئی بار ہمارے لوگ ان کو سمجھ نہ چاہتے بھی نہیں ہیں ان کو سننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ اول ٹیسٹیمنٹ لوگوں کو ویسے ہی بور لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا بور کر دیتا ہے بچڑے کو قربان کرنا چربی کا کیا کرنا خون کو چھڑکنا یاد رکھیں اگر یہ سب نہ ہوتا تو میرا اور آپ کا ہمارا خدا ون یسو مسیح کیسے آتا یہ ساری چیزیں تو خدا نے اسی لئے لوگوں کو سکھائی تھی تا کہ جب یسو مسیح سلیپ پر چڑے جب یسو مسیح میرے اور آپ کے ہمارے گناہوں کی معافی کے لئے کوڑے اپنے جسم پر کھائے تو ہم سارے جو ہے ان قربانیوں کے وسیلہ سے یسو کی قربانی کو واقعی حقیقی طور پر سمجھ سکے پہچان سکے اور آج غیر قوم میں جو ہے وہ اسی لئے یسو کی قربانی پر یقین لانا نہیں چاہتی یا یسو کی قربانی کے بارے میں سننا بھی پسند نہیں کرتی اس کو جھٹلا دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ اور ٹیسٹمنٹ کی جب خدا نے بنی اسرائیل کو ان قربانی کا حکم دیا تو انہوں نے ان قربانی کے بارے میں سیکھا نہیں سمجھا نہیں اسی لئے وہ یسو کی قربانی کو نہیں سمجھ سکتی البتہ خدا نے یہ سارا انتظام یہ اسی لئے کیا تھا تاکہ انسان اور خدا کے درمیان وہ جدائی جو آدم اور ہوا کے گناہ کے باعث آ چکی ہے اس جدائی کو مٹایا جا سکے اور خدا کے ساتھ انسان کا سلح کا رشتہ وہ پھر سے بحال ہو سکے اور اسی لئے خدا نے کہن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی معافی مقرر کی ہے تجھے خدا کے لوگوں میں سے کار ڈالا جاتا ہے کیونکہ اگر خدا ہی اسے نہیں کار تا اگر خدا ہی اسے توبہ کا موقع دیتا ہے تو میں اور آپ ہم کون ہیں جو کسی کی عدالت کریں اور کہیں کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اب مسیح کی کریسیہ کا حصہ نہیں طرح ہمارے جو باقی ہم خدمت بھائی ہیں یا باقی ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں خدا ان کے بھی گناہ کو معاف کرتا ہے سو کسی کو بھی گناہ میں دیکھتے ہوئے غلط ہی میں دیکھتے ہوئے نہ تو ہمیں کسی کو بدنام کرنا ہے نہ کسی کو لانت تان کرنا ہر ایک کے لیے کھلا ہے ساری قوموں کے لیے سارے قبیلوں کے لیے کھلا ہے اور اسی لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کو توبہ کی طرف راگب کرنا ہے اور اگر ہم کسی کی غلطی پر گناہ پر لانت نہیں کرتے رہیں گے تو ہم اس کو توبہ کی طرف کس طرح سے لے کر آ سکیں گے ہم کسی کو کیسے سکھائیں گے کہ توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور زندگی کو حاصل کرو اور خدا نے مجھے اور آپ کو ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ روحوں کو آگ میں دھکیلنے کی ذمہ داری نہیں دی مجھے اور آپ کو ہمارے ہاتھوں میں بائبل مقدس تھما دی گئی ہے تو ہمیں آگ میں جھپٹ کر لوگوں کو نکال نہ نہ کہ ہم خود آگ کے کنارے پر کھڑے ہوں اور ہر گناہ کرنے والے کو آگ میں دھکا دیتے جائیں دیتے جائیں اور کہتے رہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے اور اب جو ہو آپ خدا کے جلال سے محروم ہو چکے ہو یاد رکھے اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان گناہ گار ہے اور ہر گناہ گار خدا کے جلال سے محروم ہے لیکن توبہ کا دروازہ ان سارے لوگوں کے لئے جو گناہ میں پیدا ہوتے ہیں گناہ کرتے اور خدا کے جلال سے محروم ہے توبہ کا دروازہ خدا نے ان سبوں کے لئے کھلا رکھا ہے اور اس کھلے دروازے میں اگر میں اور آپ ہم داخل ہو چکے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو ہمیں ساری کھوئی ہوئی بھویڑو کو اسی دروازے کی طرف لے کر آنا ہے کسی کو بھی دعا ہے کہ خدا اس نجات کو جو میں نے اور آپ نے خدا یسو میں ہو کر پائی ہے اس کاملیت کو جو میں نے اور آپ نے یسو مسی میں ہو کر پائی ہے ہمیشہ ہماری زندگی میں بحال رکھے اور مجھے اور آپ کو اس نجات میں اس کاملیت میں ہمیشہ بحال رکھے آئے ہم سب دعا کریں ہالیلویہ ہالیلویہ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ الاشکروں کے رب میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خدا یسو سی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی خدا من اس وقت کے لئے جو نے ہمیں بکشا تاکہ خدا ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ سکیں سن سکیں اسے برکت حاصل کر سکیں خدا من مرسا جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے خدا من خدا من تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں کسرت سے برکت کو انڈیل تاکہ تیرے لوگوں کی زندگیوں میں گھرانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے پائے بلکہ تیرے لوگ تیری حضوری میں شاد مان رہے تیری تعریف تیری تمجید تیری شکر گزاری کرتے رہے اسی طرح خدا جتنے لوگوں نے دے خدا اپنے لوگوں کو تمام طرح بیماریوں سے دکھ تکلیف پریشانیوں سے آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر رہائی حاصل کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں اسی طرح خدا جو بہن بانج ہیں بے اولاد ہیں تو ان پر رحم کر ان کو اولاد اچھے روزگار ملے اور تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے خدا میں تیرے تمام خادموں کو مقدسین کو پاک لیسی آن کو پرستار کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز دارو کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداوند آپ سب کو بہت برکر دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آکر خداوند کے کلام کو سننے کے لئے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہے تاکہ کہ ہم سب کے وسیلہ سے آپ ضرور اس کو یوٹیوب میں سرچ کریں اور اس چینل کو سب 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 کریں اور ہماری سپورٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم خداوند کے کلام کو آگے پھیلانے کے لئے کام کر سکیں اور کل پھر ہم ملیں گے داوی آف ایون فیس بک پیج پر پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹرنٹو ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے اور اسی طرح مزید آگے بڑھ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو برکر دیں آمین